خیر مقدم کرتا ہوں اور میں محترم نائب شیخ الجامعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ سر آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں ڈائریکٹر سی پی ڈی امٹی سے بھی درخواست ہے عبدالسامی صدیقی صاحب سے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سید عرف الدین صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں حاضرین کچھ دیر کے بعد سرٹیفیکٹ کا ڈسٹیبیشن کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے میں درخواست کر رہا ہوں پروفیسر عیوب خان صاحب ہمارے نائب شیخ الجامعہ مانو سے کہ مختصرا اختتامی خطبہ ہم لوگوں کو پیش کرے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے اس ورکشاپ کے تعلق سے سلام علیکم مجھے ویسے تو میں صبح کافی بات کر چکا ہوں سائنس کے بارے میں اور جو بھی میں جانتا ہوں تھوڑا بہت تو میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایک نظام ہے اس کا ورکشاپ کا اور اس میں بہت سے لوگوں نے اپنے مقالے پیش کیے ہوں گے ویسے میں زیادہ تو نہیں سن پا ہے صرف عارف صاحب کو سنا انہوں نے کیمسٹی کے اوپر بولا ہے کیمسٹی یہ سائنس کی ایک بہت ہی اہم رانچ ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ میں انہی کے بارے میں زیادہ بول سکتا ہوں تو زفر حسن صاحب کا تو میں نے لیکچر نہیں سنا لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ماتھمیٹکس کے ہیں اور جس اس موضوع پر یہ بولتے ہیں خیر اس میں کوئی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ تو ہی اس ایکسپرٹ انہوں نے سبجیکٹ اس ویل از در تھینسوں میں بھی ٹاکس تو عارف صاحب جائے بھی آپ کو کیمسٹی کے بارے میں کافی چیزیں بتائی انہوں نے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میں صبح بھی کہہ رہا تھا پھر میں یہ کہتا ہوں کہ لینگویج تو اچھی بات ہے لیکن سائنس کا جہاں ہمیں خیال رکھنا چاہیے سائنس جہاں تھوڑا سا بھی اگر اس میں بدل دیتے ہیں آپ چیزوں کو تو سائنس کی جہاں روح بدل جاتی ہے تو اسی لیے میں نے صبح بھی یہ بات کہی کہ ہمیں صحیح بات ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنی آسان زبان میں بتانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن سائنس کے قائدے اور قانون اسی طرح سے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی چینج کرتے ہیں ہم تو بہت مشکل ہو جاتی ہے ان کے کونسیپس کے ساتھ تو یہاں سے آپ لوگ یہ تو کہ جائیں گے اسی لیے اب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکنیکل ٹرمز کے ساتھ جو ہے آپ کو چھڑ چھڑ نہیں کرنی ہے ٹیکنیکل ٹرمز کے ساتھ اگر آپ چھڑ چھڑ کریں گے تو کچھ کا کچھ بن جائے گا that will make something else تو یہاں سے میرے خیال سے آپ لوگ یہی یہ سب لوگ تو بڑے دانشمن ہیں جنہوں نے یہاں پہ لیکچر دیئے ہیں تو یہی سیکھنا یہ ہم سب کو بھی سیکھنا بھی چاہیے کہ آسانیوں کا خیال رکھیں لیکن جو اس کی قائد قانون ہے جو انہیں وہ ہمیں اس کو سیکھنا ہے اور کیونکہ سائنس جو ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ ریزن اور نوجک تو دیتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں پڑھنی آ جائیں گی سب سے بڑی بات ہے کہ سائنس کو کس طرح سے پڑھا جائے یہ اس میں ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں اور ان ٹیکنیکل ٹرمز کو ہی سمجھنا ضروری ہوتا ہے جیسے ابھی یہ کیمیکلز کی بات کر رہے تھے کیمیکل ریاکشن کی بات کر رہے تھے ایٹم کی انہوں نے بات کی مولیکیول کی انہوں نے بات کی پیریڈک ٹیبل کی بات کی تو اگر کسی کو معلوم نہیں ہے وہ پڑھنا نہیں جانتا ہے کیمیسٹری کو تو وہ اس کے لیے پیریڈک ٹیبل کو بھی سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا اب انہوں نے تو یہ بتا دیا کہ یہ پیریڈک ٹیبل ہے دکھا دی یہاں پہ لیکن پیریڈک ٹیبل میں کس کس طرح سے تبدیل یہاں آئی اس کے جو ہے پیریڈز ہیں پیریڈک ٹیبل کے پھر جو ہے اس میں گروپس ہوتے ہیں اب اس کی اپنی اہمیت ہے ان سب چیزوں کی کہ کس طرح سے ان کی جو پروپرٹیز ہیں وہ چینج ہوتی ہیں جیسے یہ ابھی بتا رہے تھے کہ بھئی فرسٹ گروپ میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہائیڈوزن پوٹیشیم اچھا یہ انرٹ گیسیز مال لیجے ہم انرٹ گیسیز کی بات کریں کہ یہ ہائیڈوزن پوٹیش اچھا کیا کیا ہیں ہاں یہ کلورین برومین آئیوڈین ایسٹیڈین یہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ انرٹ گیسیز کہلاتی ہے اب اس میں جب آپ مولیکول کی بات کرتے ہیں تو مولیکول میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اچھا اب انہیں آٹھوے اس میں آٹھوے گروپ میں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جو آپ کی جو پیریڈک ٹیبل تھی پہلے والی جو مینگلیف نے دی تھی تو اس میں تو اس کی جگہ نہیں تھی جگہ چھوڑ دی تھی خالی تھی اس کے بعد ایک دوسرے سائنٹسٹ آئے انہوں نے اسے بھرا بہت اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے اور اسٹیل جو ہے پیریڈک ٹیبل کو سمجھنا میرے خواہد سے بہت مشکل چیز ہے اسی طرح سے جو سائنس میں جو بہت سی تبدیلیاں آئیں جیسا کہ صبح رحمت اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ لائٹ ہے مان لیجے تو انہیں کو یہ ایکسپیریمنٹ بتایا گیا وہ ٹھیک ہے وہ ایکسپیریمنٹ صحیح ہے کہ جب ہم ریفلیکشن کو دکھانا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے بتاتے تھے چھوٹے بچوں کو لیکن اب ہم تو اس طرح سے نہیں رہ سکتے سائنس میں جو لائٹ ہے وہ اس کا جو کورس پورا چینج ہوا ہے جیسے جیسے سائنس بڑھتی چلی گی لائٹ کو بتانے کا طریقہ بدلتا چلا گیا وہ اس زمانے میں تو ہم یہ کہ یہ لائٹ ہے تو لاز آف ریفلیکشن ہوتے تھے لیکن تو ریفلیکشن کے علاوہ ریفریکشن بھی ہوتا ہے ریفریکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے روڈ کو چینج کرتی ہے پھر اس کے بعد ڈیفلیکشن بھی ہوتا ہے وہ لائٹ جو ہے مڑتی بھی ہے ٹھیک ہے تو اچھا یہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو سمجھنا تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیم جو ہے وہ بہت مین چیز ہے آپ کو پڑھنا آجائے آپ اگر اسے جو ہے اس میڈیم میں سمجھنے لگیں گے تو یہ سب جو سائنس میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو ڈبلپمنٹس ہو رہے ہیں اسے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور آپ جو ہے سوسائیٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں even you can contribute for the سوسائیٹی تو آسان زبان میں جتنا آپ سمجھیں گے اور اچھی نسرچیز بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چیزیں آنی چاہیے آپ اسی ڈیسیپلین کے ہو تو یہ بھی ہے کہ ابھی گنجائش ہے چیزوں میں کہ آپ جو ہے وہ دوسری انس میں جا سکتے ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز پروپرلی ڈیفائن نہیں ہے جیسے کہ ابھی یہ بتا رہے تھے کہ زفر احسن صاحب نے پی ایچ ویلیو کے بارے میں بات کی ہے پی ایچ جو ہے یہ تو کیمسٹری کا سبجیکٹ ہے یہ میتمیٹکس میں ہے لیکن پی ایچ کی بات کی ہے اب اس کی کیوں بات کی ہے کیونکہ ان کا کام موڈلنگ کے اوپر ہے زیادہ تھا موڈلنگ کرتے ہیں اور بیسیکلی انہوں نے جس طرح کے میتمیٹکس میں کام کیا ہے زفر احسن صاحب نے وہ وہ کہلاتا ہے ابسٹریکٹ میتمیٹکس سے اور وہ جو ہے بہت ہی سوفیسٹیکریٹیڈ سبجیکٹ ہے لیکن جو ہے وہاں پہ پھر بھی جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بڑی گنجائش ہے اور انہوں نے اس چیز کو انہوں نے اسے سمجھا ہے اس کی روح کو سمجھا ہے اور انہوں نے انہوں نے کئی ایک اگزامپل بھی بتائے ہوں گے کہ کس طرح سے میتمیٹکس مدد کر سکتی ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں اگر یہ نہ ہوتی تو شاید یہ چیزیں نہ سمجھ میں آتی یا اسی طرح سے فیزیسس بھی ایسی بات کرتے ہیں فیزیکس میں ہے جیسے کہ ابھی ایک سبجیکٹ آیا ہے نینو ٹیکنولوجی یا نینو سائنسیس تو نینو میں ایسے میں بھی ان کی طرح سے زفر صاحب کی طرح سے میں نے تو میتمیٹکس پڑھی ہے لیکن میرے کئی پیپر ہیں نینو کے اوپر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے اور جسے میتمیٹکس آتی ہے وہ تو کسی بھی سبجیکٹ میں بہت ایزی لی انٹری لے سکتا ہے تو وہ ہم لوگ ٹیلتے تھے تو ایک دید وہ میں ان کے ساتھ ٹیل رہا تھا تو انہوں نے مجھے کچھ کہانی سنانی شروع کی نینو کی میں بلکل بھی کچھ نہیں جانتا تھا نینو کے بارے میں کیونکہ میرا جو کام ہے وہ تو ڈائنیمیکل سسٹم کے اوپر ہے ڈائنیمیکل سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی جتنے بھی سسٹمز ہیں یہاں پر ان کی ڈائنیمکس ہوتی ہے تو اس پر میں نے کام کیا ہے اور بیسیکلی میرا کام نون لینیریٹی کے اوپر ہے تو نون لینیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہ سیونٹیز تک جو جس طرح سے بھی مارڈلز تیار کیے جاتے تھے یا جس طرح سے فیزیکس ماتھمیٹکس کی مدد سے جو ہمارے ریال لائف سے ریلیٹیڈ پرابلم تھی انہیں سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی وہ لینیر اپروچ میں کرتے تھے لیکن جو سائنیمیکٹیز میں ایک سوچ ڈیولپ ہوئی حالانکہ یہ بہت پہلے ہو گئی تھی ایک سائنٹیز تھا پائنکارے تو پائنکارے نے جو یہ آئیڈیا دیا تھا وہاں پہ اس وقت جو ہے لیکن کیونکہ وہ نیوٹن کا زمانہ تھا تو نیوٹن جو کینگ آف سائنس کہلاتا ہے تو اس کی اس آئیڈیا کو کسی نے کوئی ترجیح نہیں دی اور ان کا وہ آئیڈیا وہی دب کے رہ گیا تو اس زمانے میں پھر نون لینیریٹی کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی بہت کم جگہوں پہ فیزیکس کی بھی اگر کتابیں دیکھیں تو بہت کم جگہوں پہ جیسے ہائیزن برگس آف انسرٹینیٹی ہے تو تھوڑا بہت وہاں کی ذکر کیا گیا ہے لیکن فیزیکس کی جتنی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے کوئی بھی تو وہاں پہ اس طرح کا ذکر ملتا نہیں لیکن سیونٹیز میں یہ یہ بہت ہی فیسینیٹنگ ٹرم ہے موڈلنگ تو جب یہ موڈلنگ کا زمانہ آیا تو اچھا اور اس وقت جہاں کمپیوٹر بھی اتنا کمپیوٹر کی نولیج نہیں تھی لوگوں کو تو جو ماتھمیٹکس تھا یا جو تھیوریٹیکل سائنسیز تھی وہ بہت ہینڈی کیپ تھی اس وقت تک بھی ابھی تک بھی ہم لوگ جہاں بات کرتے ہیں ماتھمیٹکس میں کافی ہم باتیں کرتے ہیں جیسے دیفرینشل ایکویشنز ہیں تو دیفرینشل ایکویشنز زفر صاحب جانتے ہوں گے زفر صاحب انہیں بہت کام ہیں ان کی کتاب بھی ہے دیفرینشل ایکویشنز کے اوپر اور ہم جہاں بڑی بڑی دیفرینشل ایکویشنز کو سول کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے نون لینئر ڈیفرینشل ایکویشن نون لینئر ڈیفرینشل ایکویشن اس لئے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ تو سب سائنس کے ہیں تو نہیں تو کئی اور بات کرتا تو شاید بہت جلدی میں نکل جاتا تو نون لینئر ڈیفرینشل ایکویشنز جو ہے وہ جو لینئر ہوتی ہے اسے بڑی بڑی ہائر آرڈر میں بھی ہم سول کرتے ہیں لیکن نون لینئر ڈیفرینشل ایکویشنز جو ہے ایوی سیکنڈ آرڈر جو ہوتی ہے اسے بھی ہم سول نہیں کر پاتے ہیں جیسے ایک بہت سمپل ایکویشن ہے جو پینڈولم کی ایکویشن ہے وہ ہے کہ ڈی ٹو تھیٹا اپون ڈی ٹی سکویر پلس جی بائی ایل سائن تھیٹا is equal to zero یہ جو ایکویشن ہے یہ نون لینئر ڈیفرینشل ایکویشن ہے تو جو فیزکس کے لوگ ہیں وہ میرے خیال سے یہ جانتے ہوں گے کہ جتنے بھی آپ فیزکس کی کتابیں ہیں دیکھ لیجئے وہاں پہ اگر ہم یہ بات کریں کہ نہیں نہیں آپ کیا بات کریں وہ تو وہاں پہ سولوشن ہے اس کا لیکن اس کا سولوشن نہیں ہے وہاں پہ تو وہاں ایک ایزمشن لیتے ہیں وہ کہ ایف تھیٹا ایز سمال دین سائن تھیٹا ایز ایکوال ٹو تھیٹا تو یہ پھر وہاں سے لینئر بن جاتی ایکویشن اور جب لینئریٹی میں ہم چلے جاتے ہیں اسے سول کرنا بہت آسان ہے تو جب تک ہم جتنے بھی ہمارے موڈل سے ہیں وہ تو یا تو الگی بریک فورم میں ہوتے ہیں یا دیفرینشل ایکویشن کی فورم میں ہوتے ہیں یا دیفرینشل ایکویشن کی فورم میں ہوتے ہیں تو جب تک آپ کسی چیز کو اچھے کیونکہ وہ تو موڈل ہے تو موڈل کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو موڈل کے بارے میں آپ بات تبھی کر پائیں گے جب اس کا سولوشن نکال لیں اب جب وہاں پہ سول ہی نہیں ہو رہی تو آپ کو کچھ دکھائیں بھی دے گے اس موڈل میں ہے کیا یا تو آپ کا موڈل لینئر ہونا چاہیے اس وقت تک لوگ لینئر موڈل کے بارے میں بات کر رہے تھے اگر پھر آپ نون لینئر موڈل کے بارے اگر ایز ایٹیز دیکھنا چاہتے ہیں پینڈلوم کی ایکویشن کو تو آپ کو نون لینئریٹی میں جانا پڑے گا اور نون لینئریٹی میں جب آپ جائیں گے تو آپ سول نہیں کر پارے جو جیتنی جیے ماتمیٹیکل ٹیکنیک سے ان سے سول نہیں کر پارے پارشت سولوشن بہت نکال رہے ہیں میں اتحال سے کئی جگہوں پر اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے کہ ہاو ٹو سول دا نون لینئر ڈیفرینشل ایکویشنز تو وہاں دکھائی نہیں دیتی تو اس سے پہلے لوگ اس لیے نون لینئریٹی کی بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹرز نہیں تھے تو کمپیوٹر کے آنے کے بات جو ہے یہ سب پوسیبل ہو گیا کمپیوٹر سے نیومیریکل میتھرڈ سے ہم یہ چیزوں کو سول کر سکتے ہیں تو سول کر لیا تو ابھی جو ہم کمپیوٹر ٹیکنک میں جاتے ہیں پھر بہت سے میتھرڈ ہے اس میں دیکھ لیے رہے ہیں تو ہاں پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا اب اس طرح سے سائنس بڑھ رہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اور یہ یہ جو سوچ ہے یہ سبھی سائنسیز کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے یہ صرف یہ فیزکس نہیں ہے یا کیمیسٹی میں بھی نون لینیرٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے یہ جو ابھی کی جو حالات یہ ہیں اور وہ چھائے میتھمیٹیکل سائنسیز جتنے بھی ہے وہ ایکوانومکس لے لیجے یا جہے بائیلوجیکل سائنسیز لے لیجے سبھی جگہ یہ نون لینیر اپروچ جو ہے ڈومینیٹ کر رہی ہے اچھا اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو ضرور سمجھنا پڑے گا نہیں تو ہمیں کچھ بھی پتا نہیں چلے گا مثلا اس طرح سے باتیں کرنے سے اسے جہے جب تک ہم ایک دوسرے جو چاہے وہ میتھمیٹکس کا آدمی ہے تو وہ میتھمیٹکس آپ کو اتنی آنی چاہیے کس طرح سے پھر بائیولوجی کا ہے تو اس میں آپ کو بائیولوجی اتنی آنی چاہیے کیمسٹری کا ہے کیونکہ موڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ موڈلنگ سے آپ کسی بھی سبجیکٹ میں جا سکتے ہیں لیکن جب آپ موڈلنگ کریں گے اگر اس میں تین سبجیکٹ آ رہے ہیں موڈلنگ میں تو آپ کو تینوں سبجیکٹ آنے چاہیے تبھی آپ جو ہے ٹھیک طرح سے اسے سمجھے گی تو یہ چیز ہے تو اسی سنچری میں پھر لوگوں نے جو ہے ایک اسکیلنگ ہوتی ہے اسکیل ڈاؤن جیسے ایکنووکس میں بھی بات کرتے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ ہم بات کرتے ہیں جو عام جو بات چیت کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ بھئی ڈیپتھ میں جانا چاہیے چیزوں کی تو ڈیپتھ کا مطلب یہ ہے کہ اسکیل ڈاؤن کرتے ہیں چھوٹے اسکیل پہ جا کے جب دیکھ پائیں گے آپ چیزوں کو تو اس کا مطلب اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی اسی لیے تھیوریٹی کل سائنسیز جو ایکسپریمنٹل سائنسیز کو بہت ہیلپ کرتی ہیں کیونکہ تھیوریٹی کل سائنسیز سے آپ اس کی چیزوں کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں ڈیپتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا انٹرول ہے ایک سے اور سو تک ہیں کہ اس طرح کا بیہیوئر ہوگا لیکن اسے آپ چھوٹے چھوٹے انٹرولز پہ دیکھئے پہلے ون ٹو یہ بھی بڑا ہوگے اس سے اور چھوٹا کر سکتے ہیں یہ اس طرح کی چیزوں کی پاسیبلیٹیز پہلے صرف جو ہے جو پیور سائنسیز میں تھی کیریٹیکل سائنسیز میں تھی وہاں پہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو کرتے تھے تو خیر بہرحال تو نینو کا مطلب یہ ہے کہ نینو جو فیزکس کے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ ٹین دیس ٹو دی پار مائنس نائن جو ہے جب سائز ہو جاتا ہے تو وہ نینو سائز کی چیزیں کہلاتی ہیں اب نینو سائز پہ جا کے کیسے دیکھیں کہ پروپرٹیز جو ہے کس طرح سے اس کی جیسے کہ نینو سائز پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میلٹنگ پوائنٹ بدل جاتے ہیں کلرس بدل جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں اس کی پروپرٹیز جو ہے کافی چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جب آپ نینو سکیل کے اوپر جاتے ہیں فیزیکل سکیل ہر چیز پہ جی اثر پڑتا ہے نینو جو ہے وہ ابھی اس کی بڑی اہمیت ہے آج کی اس میں جو ہے تو وہ جب مجھے بتاتے تھے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھی اس کے بارے میں انہوں نے پھر مجھے یہ فورس کیا کہ نہیں آجیوب صاحب آپ جے you should do something about نینو جے دو تین دن تک تو وہ مجھے سمجھاتے رہے پتہ نہیں کچھ کہانی سناتے تھے تو دو تین دن میں نے ان کی بات سنی پھر میں تھوڑا بہر بھی ہو گیا تھا کہ بھئی یہ مجھے بھائی اسی فورسی بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ایڈو نو اے بی سی دی آف اس نینو جے سائنس لیکن وہ پھر کافی انہوں نے بڑا انسیسٹ کیا ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ اچھا آپ بتائیے میں کیا کر سکتوں دیکھیں میرا تو ایریا بھی نہیں میں تو ڈائنیمکس کے اوپر کام کرتا ہوں اور یہ جو نینو ہے یہ ایک سٹرکچرل سائنس ہے تو اسٹرکچر میں کس طرح سے میں ڈائنیمکس لگا ہوں تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات اس کے بعد جہے وہ ایک دن میں ان کی لیم میں گیا اور انہوں نے تین پیپرس نکالے کمپیوٹر پر بیٹھے کھا کے یہ آپ پڑھ لیجے دیکھ لیجے اگر تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے تو میں گھر آیا اور دو تین دن میں نے دیکھا تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا اس کی سٹرکچر بھی جہے اس میں بھی ڈائنیمکس ہوتی ہے ڈائنیمکس تو ہر چیز کی ہے کوئی چیز ایسی ہے نہیں دنیا میں جس کی ڈائنیمکس نہیں ہو تو تھوڑا میں نے سوچا اور ایک چائنیز کا ایک پیپر تھا اس کے اوپر میں نے سوچا کہ اس پر میں موڈل جائے فارم کر دوں لیکن اس میں جانے کے لیے جس ایریا اچھا وہاں پہ مجھے ٹرانسلیٹ کر دی پڑی چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ ٹرانسلیشن کی بڑی اہمیت ہے تو اگر مال لیجے میں وہاں سے ٹرانسلیٹ نہ کر پا تھا مجھے وہ کلیو نہ ملتا کہ یہ سٹرکچر میں بھی ڈائنیمکس ہوتی ہے تو میں اس پر کام نہیں کر سکتا تھا تو میں نے پہلا کام یہ کیا کیونکہ میں ڈائنیمکس سسٹم کے اوپر کام کرتا ہوں تو اس کی سٹرکچر کی ڈائنیمکس کو میں نے دیکھا اور وہ کر کے جائے اس میں میں نے پھر ایک ایک موڈل آ گیا وہ ڈیفرنٹ میٹمیٹیکل فارم میں اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اسے سول کر لوں گا اور میں نے انہیں فون کیا اس کے بعد ہم نے وہ پیپر ہمارا بہت اچھے جرنل میں بھی چھپا پھر ان کے ساتھ تین چار میرے اور پیپر ہیں اچھا فیزیکل ڈی میں بھی چھپا ہے اس کا جہے ہے ایپیکٹ فیکٹر بہت اچھا ہے تو یہ نہیں آپ کسی بھی سٹیج میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے مجھے یہ لگا کہ نہیں اگر آپ چیزوں کو گھوڑ سے سنیں اس کی سپریٹ کو سمجھیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو چلی خیر میں زیادہ ٹائم نہیں اب لوں گا کیونکہ ہم سب تھک بھی گئے ہیں آپ لوگ دیں میں بھی صبح سے تو ان الفاظ کے ساتھ پھر میں آپ لوگوں کا بہت بہت جہے اور خاص طور سے ہمارا سکول آف سائنسیز جو ہے اس کی طرف سے میں آپ لوگوں کا سب کے تھینکس کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں سے بہت لن کیا ہوگا اور اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے آپ لوگ ان چیزوں کو انپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ کوئی رسمن نہیں ہوتی چیزیں بلکہ اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ جو لوگوں نے انہوں نے محنت کی ہے تو ایسی جگہوں سے یہی پتا چلتا ہے کہ لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں چیزوں کو کس طرح سے بتا رہے ہیں تو آپ لوگ اس چیز پہ عمل کریں گے اور آپ لوگوں کو بہت استفادہ ہوگا اس سے تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بات رہے ہیں تو انہوں نے بات رہے ہیں موسیقی